اسلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم لتداد درود و سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر عزیز دوستو آج ایک اور شاندار صبح ایک شاندار ملک میرا اور آپ کا پیارا ملک پاکستان اور اس کے خوطی خوبصورت انتہائی خوبصورت جنت نظیر جسے جنت کا ٹکڑا کہہ سکتے ہیں بابوسا ٹاپ اور وہاں کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کا مصبان ملک عبدالصبور اور ویڈیو جنہوں نے بنائی احسار القاسمی صاحب دونوں کی طرف سے آپ صاحب کو اسلام علیکم عزیز دوستو الحمدللہ سمال الحمدللہ یہ اسی درود شریف کی برکتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے آپ تک درست معلومات فرام کرنے کا جو سسلہ شروع کیا ہے اس پر قائم دائم رہتے ہوئے بابوسا ٹاپ اور کل ہونے والے تمام واقعات سے آپ کو اگاہ کیا اور آج صبح بھی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ بابوسا ٹاپ سے واحد آپ کا یہ چینل پٹھواری بیٹھک ٹی وی جو کہ آپ کو تازہ ترین ڈیلی کی بنیاد پر اپ ڈیٹس دے رہے نہ صرف بابوسا ٹاپ بلکہ ناران کاغان سوات کلام کشمیر اب تو الحمدللہ لا تعداد تو نہیں کہا سکتا ہوئے لیکن کافی ساری جگہ ابھی تو بہت ساری جگہ باقی ہے تو وہاں سے ہم ڈیلی اپ ڈیٹس دیتے ہیں تو آج جناب بائیس تاریخ ہے اور صبح کا تقریباً پونے دس بجے کا ٹائم ہے جب یہ ویڈیو بنائے گی ہے آپ تک پوچھتے پوچھتے شاید دن کے بارہ بجے یا گیارہ بجے لیکن صبح صبح کے اوقات میں کیا مناظر ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں بابوسا ٹاپ کو کھول دیا کہ چھوٹی گاڑیاں جا رہی ہیں اور یہ آپ کے سامنے ایک گاڑی چلاس والی سیٹ سے آئی ہے اور ابھی ناران کی طرف گروہ دماؤں ہیں تو یہ بات کرتے ہوئے میں آپ کو ساتھ یعنی بریکنگ نیوز شیئر کر رہا ہوں کہ بابوسا ٹاپ کو رات کے کلیر کر دیا کہتا ساری بار فٹادی کی تھی اور اب تمام آہ کے آر قسم کی ٹرافیک جنسی ہے وہ کھول دی گئی ہے لیکن یہاں پر ایک بات بڑی اہم اور قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ رات کو سفر کرنے سے یعنی کہ شام چھے سے صبح چھے بھائی تک یہاں بابوسا ٹاپ پر سفر کرنے سے گریز کریں سڑک پر بیٹا ہوا پانی یہ رات کو مائنس ٹمپریچر کے وجہ سے جم جاتا ہے اور یہاں پر علات خراب ہو جاتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے اپڈیٹ دیئے کہ اب اگلا پورا ہفتہ آپ آسانی بابوسا ٹاپ کو کراس کر سکتے ہیں یہ برف کتنی دیر رہے گی کتنے دن رہے گی اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آج کل اور اس پورے ہفتے میں آنے والے لوگ شاندار مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یعنی کہ میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آنے والے اس ہفتے میں اگر آپ بابوسا ٹاپ آئیں گے تو ان خوبصورت نظاروں کو انجائے کر سکتے ہیں یہ ایک اور گاڑی آ رہی ہے اور یہاں سے سیاہ کے گزرنے کا سسلہ شروع ہو چکا ہے اب آپ کو ذرا آنے والے دنوں کے ویدر اپ ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا چلو کہ جن دوستوں نے ابھی تاکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمراہ مربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹفیکشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے ویدر کی اپ ڈیٹ تو دوں گا لیکن یہ دیکھیں کہ یہ موٹر سائیکلز وار جو سیاہ ہے یہ ابھی بھی وہاں سے گزر رہے ہیں لیکن بات میرے ایک ذہن میں آگے جو آپ سے ڈسکس کرنا ضروری تھا کہ ہم لوگوں کا ایک سٹائل بن چکے ایک تو ہم نے جہاں جانا ہے وہاں پر کچھرا پھینکنا ہے معذرت کے ساتھ اس میں میں بھی شامل ہوں اور کوئی اسی بات کو کسی کو بری لگی ہو تو اس سے بھی میں معذرت کر لیتا ہوں لیکن دوسرا ہم نے یہ کچھرا بھی پھینکنا ہے اور کچھرا بھی اس انداز سے پھینکنا ہے کہ بیچ سڑک میں پھینک دینا ہے اور اتنا کچھ گند پھلانا ہے کہ ہمارے خوبصورت یہ جو خوبصورت علاقے ہیں ان کو گند دندلانا تو بہت بہت علاق بات ہوگی یعنی کہ گند ڈال کے چلے جانا ہے اور اسی حوالے سے میں جو آپ سے بات کرنے لگوں کہ یہاں پر سب سے اچھا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں جانے کے لیے ان علاقوں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ایک تو ہوتا ہے وقت اور پھر قدرت کے نظیم نظاروں کو جو صبح نظر آ رہے ہوتے ہیں دن کے اندر لہٰذا اگر میری بات مان کر کبھی دیکھ کے تو دیکھیں کہ صبح صبح کے وقت رب کی قدرت اور وہ رب کا جو صبح نظارے جو رب دکھا رہا ہوتا ہے جو میں ناظر دیکھنے کو سروج کی پہلی شوائے شاہدی پورا دن سے فیزی پر پڑھ سکتے ہیں تو میں یہ اس لحاظ سے ان جب موٹسیکلز ہوا رہے ہیں سبح صبح کے وقت یہ وہ لبنے دیکھ پاتے ہیں یہ شاید آپ پہلے اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں پھر آپ مجھے کہیں گے نہیں ملحظہ آپ نے دوست بات کی تھی تو چلتے ہیں ایک صبح 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 فسلیٹیشن سنٹر ایسیو کے پہنچیں ایسار بھائی نے ان سے بات عید کی ہے تو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم یہ ہمارے دوست صبح صبح ہمارے ایسیو فسلیٹیشن میں آئے ہیں تو ہم ابھی بھائی سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے آیا اور روڈ کے بارے میں تھوڑا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں بھائی اسلام علیکم جی میرا نام محمد عمر راول پنڈی سے آئے ہیں اور کل ہمارا سفر بٹا کنڈی تک تھا رات ہم ہزاری ٹھہرے ہیں روڈ کی کنڈیشن الحمدللہ بہترین ہے بیچ میں کاغان اور ناران کے صرف جان ٹیم سائٹ ہے وہاں پہ روڈ تھوڑی سی مشکل کا شکار ہوں گے آپ لیکن وہ بھی ہر کار گزر جاتی ہے باقی بابوسا ٹاپ تک بھی اب روڈ فول اوپن ہے آپ اپنی کار میں بھی سفر کر سکتے ہیں بہترین نام محمد عمر جی میرے شہر سے آئے ہوئے اس نوجوان کو میری طرف سے سلام میں بھی روڈ پنڈی سے ہی ہوں اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو پھر میرا نمبر سکرین پہ آئے مجھے ورس ایپ پہ میسج ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات کریں گے تو لہٰذا جی یہ اپ ڈیٹ تھی ہی کہ بہت سا ٹاپ پر جو ذراستہ ہے وہ کھول دیا گیا آنے والے دنوں میں کیا اپ ڈیٹ ہوں گی کیا موسم ہوگا تو چلتے ہیں سکرین پر دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ ڈیٹ میں ملتی ہے جی دوستو آپ گوگل کی سکرین پر جا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوگل پر اس وقت جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج جمرات ہے پھر جمعہ افتہ اتوار سوار منگل بد جمرات جنہیں کہ اگلے جمعے تک موسم آپ کو کبھی بادل اور کبھی سورج اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کبھی بادل کبھی سورج اس میں برفباری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور کسی وقت بارش بھی ہو سکتی ہے یہ اس کا کوئی کریٹیریا نہیں ہے کہ جب اس قسم کا موسم نظر آ رہا کہ صرف دوبی ہوگی سنشائن ہوگا برف نہیں پڑے گی کیونکہ یہ بہت سوار ٹاپ ہے اور یہاں پہ زیادہ زیادہ ٹیمپریچر جو دکھایا جا رہا ہے وہ یارہ وارہ تک جائے گا اور جو رات کے وقت ہے وہ ڈیفینٹلی مائنس میں ٹیمپریچر ہے اور یہی اس علاقے کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر ٹیمپریچر جنسا ہے وہ ہر وقت مائنس میں رہتا ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں پر آئیں تو پوری طرح اپنے ساتھ سردیوں کا اعتمام کر کے آئیں کہ یعنی گرم کپڑے اور ساری چیزیں جتنی بھی سردیوں کے لوازمات ہوتے ہیں وہ ساتھ اپنے ہمراہ لے کے آئیں پورا کر کے آئیں اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس والے سے کہ اگلا سوال اب جو بڑا اہم ہوگا مجھ سے کہ جی کیا اگلے ہفتے ہم آئیں گے تو ہمیں لائی برباری دیکھنے کو مل سکتی ہے تو جی بالکل اگر جون کے آخری دنوں میں اللہ پاک کی قدرت سے ہمیں اتنی شدید برباری دیکھنے کو مل سکتی ہے تو لائٹ لائٹ برباری کا چانس تو ہر وقت یہاں پر موجود ہوتا ہے یہاں پر اگر ہمیں ایک بات نہ کرے تو زیادتی ہوگی کہ جو ریسٹک ایڈمنسٹریشن دیا امیر تھی چلا سیکٹر کی طرف سے ایسی صاحب ان کی ٹیم نے خود یہاں پر سارے رپریشن کی نگرانی کی اور بہت جلد روڈ کھولنے پر ہم ان اخراجی تحسین پیش کرتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اسی طرح ایسی ایو کا فسلیٹیشن سینٹر وہاں پہ ہے اس کے سٹاف نے بھی ٹورسٹ کے ساتھ بڑی حلپ کی راہ کو جو ٹورسٹ آئے ان کو جو فاس گئے تھے کسی کو جیسے گاڑی سلیپ ہو رہی تھی ان کی مدد کی اور خود احسار بھائی مجھے ایٹیو نظر آئے ان کی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا جس میں انہوں نے ٹورسٹ کی ہلپ بھی کی ہے تو یہ سارے لوگ جتنے بھی یہاں وہاں پر موجود تھے انہوں نے ہر لحاظ سے ٹورسٹ کی مدد کی ہے ہم انہیں شاباش بھی دیتے ہیں اخراج تحسین پیش کرتے ہیں تو اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو اتنی تھی میں اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات دیتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں بہت شکریہ